نحمد و نسلم على رسول کریم اما قعد فاعوذ باللہ من شمعون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا فَذَارُ بُقَأَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا صدق اللہ مَعْزِيم آج ہم پڑھیں گے عقیدہ نمبر اٹھاسی عقیدہ نمبر اٹھاسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے کہ بعض عقائد ایسے ہیں جو بار بار یعنی اس طرح کے عقائد آپ سمجھتے ہیں یہ پہلے بھی گزر چکا ہے تو وہ امام تحاوی رحمہ اللہ کے ایک ایک بات کو تفصیلی طور پر ذکر فرمناتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے یعنی جو کچھ جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منچہ کے مطابق ہوتے ہیں تو بعینی یہی عقیدہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن عقیدہ جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن امام تحاوی رحمہ اللہ اس کو مختلف انداز سے ذکر فرماتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بات وہ شیدہ نہ رہے تو جب ہم یہ سیکھ لیں گے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نفش ہو جائیں گی تو انشاءاللہ والعزیز کسی موقع پر بھی ہم یہ اپنے مسلک کو اپنے جماعت کو ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے بد کہ اپنے عقیدے کو دیکھیں گے آج کل یہی چل رہا ہے کہ یہ میرے مسلک آدمی ہے تو لہٰذا یہ غلط نہیں ہو سکتا یہ فلان جماعت کا آدمی ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا میری جماعت کا رہنمہ ہے یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو یہی عقیدہ ہی ختم کرنا ہے یہی عقیدہ معصومیت ہے کہ میرا جو بڑا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے میرے مسلک کا عالم دین کیسے غلط ہو سکتا ہے تو اسی چیز کا ختم کرنا ہے یعنی مسلک کی بنیاد پر ہم فیصلے نہ کریں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر فیصلے کریں اگر ہمارے عقائد درست ہو جائیں تو پھر مسلک کی تفریق خود بخود ہی ختم ہو جائے گی امام تحاوی رحم اللہ نے جو عقائد لکھے ہیں یہ کسی ایک مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ علماء دوبند کے عقائد ہیں یا یہ ریلوی حضرات کے عقائد ہیں یا یہ آل حدیث کے عقائد ہیں بلکہ انہوں نے متلک اس کو چھوڑا ہے یہ آل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اگر این عقائد کو ہم پختہ کر لیں گے جس طرح امام حضرت کا ایک کلپ گروپ کے اندر بھی شاید آپ نے سنو گروپ کے اندر یعنی وہ سلسلے کے اندر کون کون لوگ نہیں رہ سکتے اس میں سے حضرت نے ایک یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو بدعقیدہ لوگ ہوں گے وہ میرے سلسلے کے اندر نہیں رہیں گے یعنی سلسلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے لیکن اپنے عقائد کی اصلاح اس سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے عقائد کو درست کرنے تو جس طرح ابھی حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ کام جو ہے یہ بڑھتا رہا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا یعنی آج سے کچھ سال پہلے چند لوگ یہاں بیٹھتے تھے اور یہاں آج جو ہے پچاس ساٹھ لوگ بیٹھتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ ابھی نہیں بھی آیا یعنی پچاس ساٹھ لوگ آپ بیٹھتے ہو اور کچھ سالوں کے بعد یہ مزید لوگ بڑھ جائیں گے تو اس لیے وہ حضرات جو اعلاج معالجے کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کی ضرور اصلاح فرمائیں کیونکہ لوگ ان کو صرف معالج نہیں سمجھتے بلکہ لوگ ان کو ایک عالم بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا پتہ ہے تو ضرور اس کو مسائل کا بھی پتہ ہوگا ضرور اس کو عقائد کا بھی پتہ ہوگا تو وہ آپ یعنی اپنا مسئلہ تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ دوسرے مسائل بھی ذکر کرتے ہیں ہمارے پاس اب مریض آتے ہیں تو اب مریض جو ہے وہ اپنے علاج کا وہ مسئلہ بھی ذکر کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ اور مسائل بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے جی اس کا میں کیا کروں یہ کیسے ہے تو پھر ہمیں تو یعنی ہم نے تو الحمدلہ مدارس پر پڑھا ہے تو بتا دیتے ہیں تو اس لیے آپ حضرات پی یہ سیکھیں یہ نہ ہو کہ جب سر پر پڑھ جائے اور پھر اس وقت آپ سوچتے رہیں اور اس وقت ویڈیوز ڈھونٹے رہیں تو اس لیے ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں یعنی ابھی کم لوگ ہیں پھر زیادہ لوگ ہو جائیں گے پھر آپ کے شاگرد ہوں گے پھر وہ آپ سے سوال کریں گے تو پھر ان کو کس طرح گائیڈ کریں گے تو اس لیے آپ اپنے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کبھی زندگی نہ چھوڑیں تو سیکھنا کا عمل موت تک انسان کا چاری رہتا ہے میں خود ابھی تک بھی سیکھتے رہتا ہوں کچھ نہ کچھ میں ابھی تک بھی سیکھتے رہتا ہوں تو اس لیے سیکھنے کا جو عمل ہے یہ کبھی بھی آپ اس کو بند نہ کریں جب آپ اس کو بند کرتے ہیں تو آپ بالکل محدود ہو کر رہ جاتے ہیں تو امام تحایر رحم اللہ اسی عقیدے کے بارے میں کہ سب کچھ اللہ کی مشیعت سے ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقُلُّ شَيْءٍ يَجْرِ بِمَشِيَّتِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ فَغَلَبَتْ مَشِيَّتُهُ الْمَشِيَّاتِ قُلِّهَا کہ جتنی بھی جتنی بھی معاملات ہیں جتنی بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علم کے اندر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی اندازے کے مطابق ہوتے ہیں وَغَلَبَتْ مَشِيَّتُهُ الْمَشِيَّاتِ اور اللہ تبارک و تعالی کی جو منشاہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جو مرضی ہے وہ جتنی بھی منشاہ ہیں جتنی بھی ارادے ہیں جتنی بھی عزائم ہیں سب پر وہ غالب رہتی ہیں وَغَلَبَ قَضَاءُهُ الْحِيَلَ قُلِّهَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قضاء ہے وہ سارے کے سارے ہیلوں پر اور سارے کے سارے معاملات پر وہ غالب آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے لیکن جو انسان کرے گا تو اس کے بارے میں اسے اوچھ کچھ ہوگی تو اس کے بارے میں امام تحاوی رحم اللہ یعنی اس کے اندر دو چیزیں ذکر فرما رہے ہیں ایک وہ امور جو تشریع ہوتے ہیں جو نظام چلانے کے لئے ہوتے ہیں اور ایک وہ امور جو تقوینی ہوتے ہیں یعنی وہ بھی ان کے اندر بھی نظام چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق یعنی فرشتوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاملات یعنی فرشتوں کی اس پر ڈیوٹیاں ہوتی ہیں جو نظام امور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسانوں کے ذریعے چلاتے ہیں جسرا ملک ہے وہ انسان کے ذریعے چلتا ہے عدل و انصاف ہے وہ انسان ہی کرتا ہے دو لوگوں کے درمیان فیصلے وہ انسان ہی کرتا ہے اور اسی طرح بے شمار معاملات ہیں جس کے اندر انسان خود ہی انوال ہے خود ہی اس کے اندر ملوث ہے اور خود ہی فیصلے کرتا ہے اور انسان ہی فیصلے کرتا ہے اور انسان فیصلے مانتا ہے تو یہ نظام جو چل رہا ہے اس کو تشریح نظام کہتے ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمہ کیا ہوئے اور دوسرا وہ نظام جس کو تقوینی کہا جاتا ہے وہ نظام اللہ تبارک و تعالی خود چلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلاتے ہیں اور یہاں پر جو قضاء کا ذکر امام تحاوی رحم اللہ فرماتے ہیں تو اس قضاء سے مراد یعنی تکوینی امور ہیں اس سے تشریح امور مراد نہیں ہیں کہ اب ایک انسان اب ایک حکمران ظلم کر رہا ہے ہم یہ کہیں کہ سارے مشیعت اللہ تبارک و تعالی کی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت ہے تو یہ بھی میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن جو نظام امور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یعنی جو تشریح امور ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ذریعے چلاتے ہیں اور جو تکوینی امور ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی خود چلاتے ہیں اور اس میں بارش کا ہونا اولاد کا ہونا رزق کا لانا اسی طرح اور بے شمار معاملات زندگی یعنی کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا اور اسی طرح راحت آسانی مسئیبت پریشانی وغیرہ یہ سارے کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ اس تقوینی امور کہلاتے ہیں اور تقوینی امور کہ اللہ تعالی چلاتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تو قرآن کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں جس میں ایک دو مثالیں میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَقَوْزَا رَبْدُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِلَّا اب عبادت جو کرنی ہے یہ زائد نظر آرہی ہے عبادت جو کرنی ہے وہ خالص حطم اللہ تعالی کی کرنی ہے تو یہ جو قضاء اللہ تعالی نے لفظ ذکر فرمایا ہے قضاء کا تو اس سے مراد تشریحی امر ہے یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرو پتہ چلے کہ تم لوگ اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اب اس کے اندر جو قونی ہے جس طرح وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب کہ کوئی انسان جو عمر پاتا ہے تو اس کی جو بھی عمر ہے اس پر کم ہو یا وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ اور اس کی عمر سے کم نہیں کیا جاتا إِلَّا فِي كِتَاب مگر یہ سب کچھ کتاب کے اندر تقدیم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اب یہ جو عمر ہے یعنی عمر کے متعلق جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہیں جتنی چاہیں جس کو عمر جیسی چاہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو نو سو سال تک زندہ رکھیں کسی کو تین سو سال تک زندہ رکھیں کسی کو چاہیں تو دس سال تک زندہ رکھیں اور کسی کو چاہیں تو ایک گہتے کے لئے زندہ رکھیں یہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ پر ہی ہے اللہ تبارک پہ تعالیٰ جس کو جتنی بھی عمر دینا چاہیں اسی طرح اور مثالیں بھی یعنی جس طرح تشریح حکم ہے یعنی تحریم کا جو تشریح حکم ہے وہ قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے مردار کو خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا اب جو کلماتیں کونی ہیں وہ کس طرح ہیں کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَتَمَّتْ قَلِمَتْ رُبِّكَ الْحُسْنَةْ کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کہ جو مبارک کلمات ہیں جو اچھے کلمات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اب وہ کون سے کلمات ہیں یہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ جانتا ہے انسان نہیں جانتا اس کے بارے تو جو یہاں پر امام تحاوی رحمت اللہ نے اس کا ذکر کیا پزا کا تو اس کے اندر یعنی جو بھی آدمی کام کرتا ہے جو بھی معاملات کرتا ہے اس میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی مشیعت ہوتی ہے جس طرح ہم یہ پہلے بھی عقیدہ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی انسان اگر غلط فیل کرتا ہے تو وہ جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر جو قدرت ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اور یہ تو ہم ایک تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ انسان کس طرح گناہ کی طرف چل جاتا ہے اور کس طرح انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن جو گناہ پر قدرت اور طاقت ہوتی ہے وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ جو قدرت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان خود سے وہ گناہ کر سکے تو پھر یہ کیسے کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ یعنی اس کو گناہ کرنے کی طاقت دے رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ دنیا دار امتحان ہے اس کے اندر جو ہے انسان اپنی مرضی اور اپنی منشہ کے مطابقے چلتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فوراں ہی اس کے گناہ کی سزا نہیں دے دے تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ محفی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ یعنی جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہی غالب آ کر رہتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیا ظلم کر سکتا ہے یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیثِ خدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظلم کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ اور اسی طرح کوئی اگر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے تو اس کا یہ اعتراض کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں کہ غیر کی ملک اندر کوئی تصرف کرنا کہ اگر یعنی کسی کی کوئی چیز ہے تو اس کو میں استعمال کرتا ہوں تو میں یعنی اس غیر کی چیز میں میں تصرف کرتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک الملک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کا مالک ہے ہمارے جسموں کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہر ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ اگر ظلم کرے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی ملک میں تصرف کر رہے ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملک میں تصرف کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظالم نہیں ہو سکتی جو ظلم کی تعریفوں میں تو صادق نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آفر دعوانا نبین اللہ